قتل عام ہوا ہے دوہزار چوبیس کے الیکشن کے موقع پہ اس کے لیے بھی کوئی ابھی سے بینچ بنا دیجئے فیصلہ لکھ دیجئے پنتالیس سال بعد کوئی آ کے اس کو فیصلے کو جاری کر دے یہ عوامی قتل عام ہوا ہے اور قوم اس کو معاف نہیں کرے گی ہم اسے معاف نہیں کریں گے سلی پہ لٹکا دو معاف نہیں کریں گے کیا سمجھ رہے ہو جب قوم باہر نکلتی ہے میں کہنا چاہتا ہوں غصہ ہے آپ نے اب ہم سے کیس نکل گیا ہماری ایک سو تراسی چیٹے سی سیٹے تھی تقریباً نوے سیٹے ہم سے چھینی گئی ہیں نوے پچانوے سیٹے زبانی کلامی نہیں ہے اس پر فارم فورٹی فائیو اس کے بعد سندھ میں ہماری بائیس سیٹے تھی بیس کراچی میں دو ہیدراباد میں وہ بھی ہم سے چھینی گئی ہیں اب میں آتا ہوں کہ آج میں کیوں آیا ہوں ادھر آج ہم نے تو ایک ہم نے جس انداز سے جس موڈس اپرینڈائے سے ہمارا ایک کلیکشن چھینہ گیا ہم نے ایک رپورٹ تیار کیے میرے اپنے حلقے کے حوالے سے ہر جگہ یہ ہوا ہے وہ میں رپورٹ آپ سے ابھی شیئر بھی کر دیتا ہوں دکھاؤ تو آپ کو دیتا ہوں یہ ہم نے کہا ہے پلیز پلیز میرے پاس سب کچھ ہے یہ وہ رپورٹ ہے الیکشن رگنگ کے حوالے سے جس میں پوری تفصیل ہے کہ کس طریقے سے واردات کس انداز میں ہوئی ہے الیکشن کمیشن کا طریقے واردات پورا نکب زنی کا ڈاکے کا چوری کا جو طریقے واردات کیسے کیسے ٹائم لائن کے ساتھ اس رپورٹ کے اندر موجود ہے اور ہم نے حضور قبلہ محترم کو دے بھی دیا ہے لیکن مجھے تو لگ رہا ہے یہ ڈسٹمنٹ ساتھ رکھی تھی اس میں ڈال دی گئی ہوگی چونکہ یہ وہ ہے یہ وہ آئینے ہیں جو انہیں دکھائیں گے یہ وہ آئینے ہیں جو انہیں شرمسار کریں گے یہ وہ آئینے ہیں جو بتائیں گے کہ آپ نے ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے چوالیس ارب روپے کہاں چلے گئے اور یہ ہم نے رپورٹ جمع کرائی ہے کہ بھئی اس سے سبق سکھ لو اور دوسرا ہم نے میں نے اپنے آرو جو دو سو و ارتیس کا آرو تھا اس کے خلاب بھی ایک ہم نے درخواست جمع کرائی ہے کہ اس کے خلاب کاروائی کریں اگر جس انداز سے ہم نے کہا تھا کہ آرو جڑیشری سے ہونے چاہیے اگر یہ آرو جڑیشری سے ہوتے یہ ظلم نہ ہوتا لیکن افسوس کے رات کے وقت پہ فیصلہ ہوتا ہے فیصلوں کے تنقید کر سکتے ہیں اور اس بڑے دفتر سے بڑے بڑی بلڈنگ سے فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے کہ آروز بیروکریسی سے ہوں گے جو پھر موں کالا کر لیا بیروکریس نے وہ ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد ہمارا بلہ چھین کے ٹنڈا قدود بینگن چمٹا جوتا نجہ نے کیا کیا دے دیا گیا پھر بھی قوم نے ووٹ دے دیا پھر موبائل بند کر دیے گئے پھر بھی ووٹ دے دیا پھر رات کو آدھی رات کو دو بجے موسوخ قبلہ چیف صاحب نے فرمایا آدھے گھنٹے میں کرو نہیں تو کاربائی کروں گا راجہ صاحب وہ آدھے گھنٹہ کدھر گیا تمہارا یہ میں کہہ رہا ہوں اس نے موں کالا کیا آروز نے اپنا وہ آدھے گھنٹے میں تم نے کھولنا تھا کیوں نہیں کھولا جواب دینا پڑے گا لیں گے آپ کو ہمارے لاکھ لاکھ بوٹنے ہلکوں میں ہم عوامی عدالتیں لگائیں گے نہیں بچ سکو گے آپ عوام کی خیز وغضب سے اور اب آئیے جی میں کہتا چاہوں سنتا جا شرماتا جا سنتا جا شرماتا جا سب سے پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں الیکشن ہوا جو کچھ ہوا بتا دیا میں نے آپ کو ہمارے میرا حلق ہے این اے ٹو تھرٹی ایٹ کراچی اس میں ٹو نائنٹی ٹو پولنگ اسٹیشنز ہیں تمام پولنگ اسٹیشنز کے فارم فورٹی فائیو ہم نے اپنے ایجنٹس کے ذریعے میرے ساتھ جماعت اسلامی نے بھی اپنے ایجنٹس کے ذریعے تمام فارم فورٹی فائیو ہم نے لے لیے حاصل کر لیے جماعت اسلامی کے بھی سیم ٹی ایل پی کے بھی سیم کئی لوگوں کے سیم اور اس کے بعد اچانک فارم فورٹی سیون میں میرے تھے جی ایٹی فور تھاوزن ووٹ تھے ایٹی چوراسی ہزار چند سو اور ایمکی ایم کے دس ہزار دو سو چھبیس جماعت اسلامی کے باتیس ہزار اور آپ کے چینلوں نے بھی دکھایا چونکہ آپ لوگ ریزلٹ لے رہے تھے پولنگ اسٹیشنز سے آپ نے بھی دکھایا اور اس کے بعد اچانک نو تاریخ کو اس کے چون ہزار کر دی گیا ایمکی ایم کے میرے چھتی چھتی سزار کر دی ایٹی فور تھاوزن سے تیٹی سک تھاوزن اور دس ہزار سے چون ہزار میں ہار گیا وہ جیت کیا تمام فارم فورٹی فائیو ہمارے پاس موجود ہیں ہم نے اپلوڈ بھی کیے ہوئے ہیں ہمارے اوریجنل والے اس کے بعد جی ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کی کے چودہ دنوں کے اندر فارم فورٹی فائی اپلوڈ کرنے تھے چودہ دن بات تو نہیں آج سے دو روز قبل پانچ تاریخ کو شاید تین روز قبل الیکشن کمیشن نے میرے کانسٹی چونسی کے سمیت کئی کے فارم فورٹی فائیو اپلوڈ کر دیے جو فارم فورٹی فائیو اپلوڈ کیے وہ یہ تھے جس کے اوپر اس کا استعمال تھا وائٹو کا استعمال تھا یہ وائٹو استعمال کر کے یہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ان پہ فارم فورٹی فائیو پہ اس کو کسی نے دیکھنا تو کلوز کر کے دیکھ لیں وائٹو کا استعمال کر کے فارم بنائے گئے جو کہ اپلوڈ بھی کر دیے گئے دو روز قبل یہ اپلوڈ کیے گئے اور یہ چند فارم فورٹی فائیو آیا ہوں جس میں کہیں اوور رائٹنگ ہے کہیں وائٹو ہے ملہ نیچے اوریجنل فارم فورٹی فائیو پہ سگنیچرز بغیرہ اوریجنل ہے اوپر اس کو وائٹو لگا کر یہ کر کے وہ کر کے اور پرسوں پوسٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پوری سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ ایک تماشا بن گیا ان کا اس کے فوراں بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا میں کہنا چاہتا ہوں چیف الیکشن کمیشنر صاحب اس وائٹو نے آپ کو بدنام کر دیا میں نے پوسٹ بھی کیے تھے کراچی سے آپ کو بھائی کوئی اکل کے نکل کے لیے اکل استعمال کر لیتے ہیں انکرموور استعمال کر لو کوئی تو بدنامی سے بچو خود بھی قوم کو بھی پاکستان کو بھی یہ وائٹو نہیں چلا وائٹو فارمولا فیل یہ انکرموور لے لو چوالیس عرب میں سے بہت سارے مل جائیں گے جو اپنے کھائیں تم نے وہ بھی مل جائیں گے یہ انکرموور لگاو عزت والا کام کرو کچھ کرو یہ وائٹو لگا کے تو یہ وائٹو نہیں ہے یہ وائٹو نہیں ہے یہ بلیک کنک ہے جس نے تمہارا مو کالا کر دی ہے سیلیکشن کمیشن یہ اس کا فارم فورٹی فائیو کا مو سفید نہیں کیا گیا یہ سیلیکشن کمیشن کا مو کالا ہو گیا جس طریقے سے انہوں نے فارم فورٹی فائیو کا مو کالا کیا ہے عوام کے منڈیٹ کا مو کالا کیا ہے تو بھائی یہ مہتانے چاہ رہا ہوں یہ فیل انکرموور مگا دو اگر کہیں تو ہم مگا دتے ہیں آپ کو مزے سے ایک مٹال ہو دوسرا لگ دو اور مجھے پتا ہے کہ میرے انہوں نے فارم فورٹی فائیو جو ڈیلیٹ کیے سنائے کہ اس کے بعد ان کی فیکٹری میں کوئی نئے فارم فورٹی فائیو بنے جالی سگنیچر سے اور اس کے بعد یہ دوبارہ کوئی نئے فارم فورٹی فائیو یہ اپلوڈ کرنے والے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم اس جالی الیکشن کو اس دھاندی زدہ الیکشن کو اس جھوٹے الیکشن کو نہیں مانے گی نہیں مانے گی نہیں مانے گی پوری قوم نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے ہم نے اس کو آزاد کرانا ہے اس کو ٹو تھرن مجھارٹی ہمارے پاس موجود جالی مجھارٹی نہیں ایلینس اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں اجنبی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان اجنبیوں کا کیا کام ہے شکلیں دیکھیں ان کی جب اسمبلی میں جاتے ہیں ہم ہارے ہوئے لوگ جو ہیں ہماری اپنی یہاں کھڑے ہیں آپ کے سامنے لیکن یہ جیت کے چوروں کی طرح داخل ہوتے ہیں ہلکے میں جا نہیں سکتے انڈے ٹیماتر ان کو پڑھتے ہیں تو تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی ہم نے آپ لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ جی آپ لوگ یہاں میڈیا سے بات کرتے ہو تو میں بتانا چاہتا ہوں ہم نے تمام ہر پہلو کو ہم نے ایڈاپٹ کیا ہم نے سب سے بہلے سندھ ہائی کورٹ گئے سندھ ہائی کورٹ میں ہم نے اپنے فارم فورٹی فائیب لگائے انہوں نے ہمیں سپریم کورٹ بھیجا سپریم کورٹ میں جا کے اس کے بعد سپریم کورٹ میں جا کے سوری ہم آئے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کو انہوں نے ٹائم دیا تھا سندھ ہائی کورٹ کی چیپ جسٹس نے کہ بائیس تاریخ تک آپ فیصلہ کرے اور سپیکنگ آرڈر دیں اور سیکشن نائن کے تحت جسیئن لیں یہاں آکے تینوں انہوں نے رد کر دیئے نہ سیکشن نائن کے تحت جسیئن لیا بائیس تاریخ کی جگہ تیس کو فیصلہ کیا اور شارٹ آرڈر دے کے ساری درخواستیں ہماری فارق کر دی سندھ کی اور اوہرال پاکستان کی بھی تو جا رہے ہیں لیکن ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں جالی موم پنتالیس کا گندہ دھندہ ہوا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں انقریب جا رہے ہیں ہماری پارٹی بھی جا رہی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ تعالی سے کہ یہ دھاندلی زدہ حکومت نہیں چلے گی اور پانچ سال تو چھوڑیے میں آج الیکشن کمیشن کے سامنے اسلامباد کے بھائیوں کے ساتھ کہتا ہوں پانچ مہینے چل جائے تو بڑی بات ہے بڑے دھکا لگایا جا رہا ہے ان کو پیٹ کیا جا رہا ہے اور میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت پیپلز پارٹی ان کی سیاست کی اجتماعی قبر ثابت ہوگی ان کی سیاست ایک فیسلیٹیٹر یہ والے جو بیٹھے ہیں یہ بھی انشاءاللہ تاریخ میں دکھا جائے گا یہ تاریخ میں اس ملک کو پیچھے دھکے دکھا جائے گا اب توہین عدالت توہین الیکشن کمیشن توہین آپ کی توہین آپ کے لیے چھوٹا لفظ ہے دکشنری میں اضافہ کرنا پڑے گا آپ نے جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے آپ پہ آئین کو آپ نے توڑا ہے آئین کے تحت پنجاب اسلاملی کا الیکشن ٹائم پہ ہونا تھا نہیں کیا غداری ہوئی کی پی کا ہونا تھا ٹائم پہ نہیں کیا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری مرکز کا ہونا تھا نہیں کیا پھر سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ جی صاف شفاف الیکشن کرو اس میں بھی ناکام ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن آئین توڑنے کے عمل کیا ہے جس پہ آرٹیکل سکس لگنا چاہیے اور آرٹیکل سکس کی پتا ہونا چاہیے کیا ہوتی ہے اس کی سزا موت ہوتی ہے آرٹیکل قانون کے مطابق اور قانون آج نہیں تو کل قانون حرکت میں آئے گا اور انشاءاللہ ان لوگوں کو چونکہ عوام کے ساتھ کیا ہے عوامی صدا کے اوپر ہونی چاہیے تو انشاءاللہ کوئی بات کر رہے جا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں میں پیٹیشن ڈائر کرنے جا رہا ہوں ایک منٹ دہری ہوں نہیں نہیں پیٹیشن نہیں دہر کر رہے ہوں ایک منٹ دہری ہوں دیکھئے سڑکوں پہ تو ہم آ چکے ہیں اور اگر اس طریقے سے ہمارے نہیں سنا گیا ہم احتجاج پر امن احتجاج جو ہمیں آئین میں حاصل ہے ہم وہ احتجاج کر رہے ہیں اگر ہمارا آئینی حق روکا گیا تو ہمارا احتجاج بڑھتا جائے گا تو ہم اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹ ہو چکے ہیں ریجیکٹڈ ٹولا ہے یہ ریجیکٹڈ لوٹ ہے عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے یہ کرپشن سے انفیکٹڈ ہیں ان کو اندر بھیج دیا گیا ہے پہلے بھی سولہ مہینے میں جو انہوں نے مو کالا کی اپنا اور مو کا خدا نے خاصتہ ملک کا اب بھی اپنا مو کالا کرنے کے لیے آئے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا احتجاج امام میں بھی ہوگا سڑکوں پہ بھی ہوگا عدالتوں میں بھی ہوگا سپریم کورٹ میں بھی ہوگا ہر دروازہ کھٹ کٹ آئیں گے لیکن آخری حال ہمارا عوامی عدالت میں لگے گا اور جو عوامی عدالت لگے گی اس کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا ہوگا تنگ آمد بجنگ آمد